نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دا سوتر کیپسول میں ہوں آپ کے ساتھ سحیل خان شروع کریں گے خبروں کا سلسل مرد پردیش کی مکہ منتری شیورا سنگ چوہان نیمچ مہنچ جہاں مکہ منتری نے کرونوں روپے کے بداس کاریوں کا شلن نیاز کیا کارکرم میں شیورا سرکار کے کئی منتری جن پرتی ندھی اور نیمچ کے بھاج پہ کارگردہ موجود رہے نیمچ میں 1798 کروڑ کی گاندھی ساگر سمو چل پردائی یوجنہ کا بھومی پوجن بھی سی ایم شیورا سنگ چوہان نے کہا کہ نیمچ میں آروگی کی دیوی بھادوہ ماتا میں کاریڈور بنایا جائے گا 2020 کو شیورا سنگ چوہان ایک بار پھر ایم پی کے مکہ منتری بنے تھے سرکار بنے تین سال ہونے کے موقع پر شیورا سرکار میں کرشی منتری کمل پٹیل نے کانگریسیوں کو اتیت کی یاد دلاتے ہوئے کیندری منتری جوتی رادیت سندھیا اور ان کے ساتھ بھاجپا میں آئے منتری اور ویدھائیکوں کو بڑھائی دی ہے انہوں نے کہا کہ سندھیا اور ان کی ٹیم کی وجہ سے ہی پردیش میں کمل کا پھول کھلا ہے گرشی منتری کمل پٹیل نے دگی راجہ پر ہی جم کر سیاسی بار کیے اور اس لیے میں جو تک جو سندھیا جی کو جو کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے ہمارے ساتھی بھدھائیکوں کو منتریوں کو بہت بہت پدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے کانگریس کے کو ساسن کا اندھ کر کے بھرشتا چاہ کو کا اندھ کر کے ایک کمل کا پھول کھلایا ہے جو کمل کا پھول گھوشالی سمدردی و لکاس کا پرتیق ہے مانی سیورا جی کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کھلا اور پردیش کی جنتہ کے چہرے بھی کمل کی طرح کھلا دی ہے اس کے لیے ان کو بھی سندھیا جی سہید پوری ٹیم کو بہت بہت رہا ہے پور میں ایک شخص نے اپنی بہو پر چاکو سے حملہ کر اسے زخمی کر دیا خبر کے مطابق دیس مارچ کی صبح مہوا بیننے کو لے کر سسر کے ساتھ بہو کا ویباد ہوا تھا اسی بیچ گھر میں رکھے سبزی کاٹنے والے چاکو سے سسر نے بہو پر حملہ کر اسے زخمی کر دیا چاکو بہو کے پیٹ میں لگا جس کے بعد خائل مہیلہ اپنے دو چھوٹے بچوں کو لے کر خود ہی زلہ اسپتال پہنی ہوئی جہاں اس کا علاج چل رہا ہے پولیس نے آروپی سسر کو حراسط میں لے کر اس سے بوسطات شروع کر دیا مانکے پراسیہ آدیواسی انچل میں گرہ منتری عمیشہ کے آنے کی تیاریاں زور اوپر ہیں آدیواسی انچل میں تیترہ ڈگریہ میں گرہ منتری عمیشہ کے سواگت کے لیے گیارہ ہزار دیپ سے چگمک سواگت کارکرم کیا جا رہا ہے اس میں سونکار مہیلہ منڈل دو دیوسیے گنگو اور اتصاو دھون دھام سے منا رہا ہے اتصاو کے پہلے دن گورہ کا بیوہ کر آیا گیا اتصاو میں حلدی مہندی گانا بجانا لگن پھیرے کے علاوہ بھی کئی آئیوجن کیے گئے مہیلاؤں نے نرتی پرتیوں کی تائیں بھی رکھیں جس میں شامل ہونے بعدی مہیلاؤں نے بڑھ چھڑکا حصہ دیا سونکار مہیلہ منڈل کے دوارہ بگت پندرہ ورشوں سے گنگو اور کا آئیوجن کیا جا رہا ہے پہلے ایک دیوسی ہوتا تھا اب پیشلے ورشے سے دو دیوسی کا کاری کرم ہوا ہے اور بھوے سے بھوے تم روپ لے رہا ہے اس بار اسی آئوجن میں ہم نے گورہ ایسر کا ویباہ کا آئوجن کیا ہے گورہ ایسر کے ویباہ میں ہم نے حلدی مہندی مہیلہ سنگیت پروسیشن چاک بدانا اور لگن پھیرے سب کیا ہے اس کے بعد ہماری نتر پتیو گیتا ہے اور اس میں سولو نتر بھی ہے گروپ ڈانس بھی ہے اس کے بعد ہم نے ایسر گورہ پاتر بن کے آنا ہے اور دوہو دوارہ ایک دوسرے کو ریزان آنا ہے یہ پرتیو گیتا رکھی ہے اور ہمارے مطلب مہیلاؤں کو شکایت رہتی ہے کہ ہم سکسٹی پلس کے مہیلاؤں کیا کرے تو ہم نے ایک وشیش آئوجن رکھا ہے سکسٹی پلس کے مہیلاؤں کے لئے بھی نتر کامپیڈیشن رکھیے جس میں بھی ساری مہیلاؤں تیار ہو کے آئی ہیں اور بڑھ چٹ کے حصہ لے اس میں بگڑتے ٹریفک اور ہو رہی سڑک درخٹناؤں کو لے کر کانگریس پارشت نے ڈی ایس پی ٹریفک گھرن شرما کو ایک گیاپن سوپا گیاپن میں کہا گیا ہے کہ اجین روڈ پر یاتایات ویوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے یہاں ٹریفک کا دباؤ زیادہ رہنے سے درخٹنائے ہوتی ہیں بھاری بہانوں کے آنے جانے سے بھی ٹریفک پر اثر پڑتا ہے گیاپن میں مانگ کی گئی ہے روڈ پر بریج پر چار سے پانچ موتے ہو گئی ہیں ہم آج سر سے یہ آگرہ کرنے آئے تھے کہ آپ اپنی یاتایت ویوستہ کو صدارے جس سے کی جو موتے ہو چکی ہیں مطلب وہ اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پر آگے جو کچھ گھٹنا ہے گھٹنا ہے وہ نہیں گھٹے ہم انس کے لئے آج ملنے آئے تھے ہاں پر اور ہمارا دوسرا وشا یہ بھی تھا کہ جب وہاں پر اسکول ہے کانونٹ اسکول ہے وہ جب اس کی چٹی ہوتی ہے وہاں پر یاتا ہے دعورت دو تار چھوٹی مٹی درگھٹنا ہے ہوتی ہے تو ہم نے ان کے سنگیان میں وہ بھی ڈالا کہ اس سمائے آپ وہاں پر اپنی ٹیم کو وہاں پر لگا ہے اور وہاں پر نیمیت روپ سے کوئی ٹرافک کے دو جوان رہے جس سے یہ آیتا ہے پوری طرح سے سو چار روپ سے چل سکے نیپا نگر پن پریشتر میں چل رہی جنگلوں کی اندھاثن کٹائی پر کانگریس نے ایک پریش کانفرنس کر گمبیر سوال کھڑے کی ہے نیپا نگر کے یونین بھون میں ہوئی پریشتر وارتہ میں کانگریس نیتاثن نے کہا کہ سرکار اور اسثانی پرشاسن کی ملی بھگت سے ہی جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے کانگریس نیتاثن نے کہا کہ جب تک جنگل کٹائی پر پوری طرح سروپ نہیں لگ جاتی تب تک کانگریس سے بڑا اندھرم کرے گی سمائے سمائے پر کانگر میں کلیکٹر موجہ ہو چاہے ایسٹی موجہ ہو پوریس پارٹی نے اپنی بات ان سے لگاتار ہم کٹتے رہے ہیں اور ہم چونکہ خود بھی ہم بے بس ہو گئے اس کے لیے میں نیپا نگر کے سبھی پتہار پارٹیوں کا چاہے پرینٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو آپ لوگوں نے جس پرکار سے ہمارا پریاورنگ بچانے کے لیے ہمارے جلے کے لوگوں کو جن جیون بچانے کے لیے آپ لوگوں نے جو تفل پریاست کیا ہے اب ہم لوگ کوئی کل سے سب مل کر پاؤگرے جن کل کیاپنگ کی پہو کے مانجم سے اور لگاتار آندھرمان جب تک کہ یہ کٹائی بندنی ہوگی تب تک ہم آندھرمان میں نائسن شہر میں بھاوے بھاگوات دھوج ریلی نکالی گئے یہ موٹر سائیکل ریلی ہندو نو ورش کے اوپلکش میں نکالی گئے سناتن ہندو یوہ سنگٹھن کے ندرت میں نکالی گئی بھاوے ریلی میں سینکڑوں کی سنکھیا میں یوہ شامل ہوئے ہنومان مندر چوپڑا سے شروع ہوئی ریلی شہر کے مکہ مارکوں سے ہوتی ہوئی گوپالپور مندر پر ختم سوانستھ منتری کا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گاؤں میں بارش اور اولے سے خراب ہوئی فصلوں کا جائزہ لیتے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سوانستھ منتری پر بھرام چودری کسانوں کی خرابوی فصلوں کا نیرکشن کرتے اور کسانوں سے باتچیت کرتے بھی دیکھ رہے ہیں کسانوں سے باتچیت کے دوران پر بھرام چودری نے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں سرکار کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے جلد سروے کرا کر معافظہ دلائے جائے گا کھیتوں کے نیرکشن کے سمائے سب ہی اردکاری بھی منتری کے ساتھ موجود ہیں سنزلے کے غیرت گنج میں ایک مہیلہ پیتے دو سال سے انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی ہے مہیلہ کا عارب ہے کہ اس نے دہیچ پر دارنا سے تنگا کر سسرال پخش کے خلاف شکایت کی تھی جسے دبانے کے لیے اب اس کے پتی اور سسر مہیلہ کی نجی تصویریں وائرل کرنے کی نمکی دی رہے ہیں رائسین ایس پی نے پیڑیتا کے عابدن پر غیرت گنج سانہ پر بھاری کو ریپورٹ ٹک ٹک نردیش دی ہے غور طلب ہے کہ پیڑیتا کی شادی تین سال پہرے ٹکم گرن ہوئی تھی عارب ہے کہ شادی کے ایک سال پات سے ہی سسرال والے اسے دہیچ کے لیے پریشوان کبھائی تھی میں نے ایف آئی آئر کری ہے بڑی مشکل سے پریشان ہو کر مانتے کو سائی دکھو سے آرکھ سے پریشان ہو کر تین دن سے پریشان ہو رہی ہے کہ میری ایف آئی آئر کر جائے ایف آئی آئر پتی اور سسرال والوں کے لیے گلیش رہا سب کی طرف اس کے لیے کی جا رہی ہے گیرت گنج کی ایک بڑیت مائلہ اس کے پرائیویٹ پوٹو وائرل ہونے کے سمبند میں ایک آبیدن پتر پرستو کیا ہے جس پر ہم نے ایف آئی آئر قائم کیا ہے جس نمبر سے جس موبائل نمبر سے کوٹو وائرل ہوئے ہیں اس کی جانچ کی جا رہی ہے اسے سیگر گرفتار کر کے نیالے پیس کریں ایک دوپور میں زلہ کانگریس نے مدھپردیش میں بھاجپا سرکار کی یوبہ نیتی پر سوال کھڑ کیا ہے کانگریس زلہ دیکش کا کہنا ہے کہ سرکار نے پردیش کے یوباؤں کو بے روزگاری کے اندھکار میں تھکیر دیا ہے پردیش میں ویابام گھوٹالے کے ذریعے کرونوں یوباؤں کے بھوشے سے کھلوار کیا ہے کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 18 سال کی بھاجپا سرکار کی یوباؤں کو لے کر نیتی اور نیت کا مولیانکن کیا جانا بہت ضروری ہے یہ باتیں انوپور زلہ کانگریس ادھیاکش رمیش سنگھ نے پرسوارتہ میں کھڑی انوپور نے کوتما جنپد ادھیاکش ابھیشیک سنگھ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں گھس کر مارپیٹ کرنے کا عاروپ لگا ہے شکایت کرتا نے پولیس خود دیے بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پریوار کے ساتھ بائیول پڑ رہی تھی تب ہی کوتما جنپد اپادیکش ابھیشیک سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر میں گھس کر مارپیٹ کر دی خود پر لگے آروپ پر ابھیشیک سنگھ کا کہنا ہے کہ انہیں دھرم پریورتن کی جانکاری ملی تھی جس کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرام نگوانی پہنچا تھا جہاں بائیبل پڑھتے لوگوں سے پوستاج کرنے پر بیباد ہو گیا ماملے میں نگوانی سرپنچ نے بھی تھانے میں آبیدن دے کر دھرمان ترن کرانے والوں پر کاروائی کی مانگ کی دیوری نگر کے تلک بارڈ میں سی سی روڈ کے نرمان کار میں اس تھانیے رہواسیوں نے پرہشتہ چار کا آروپ لگایا ہے بارڈ میں قریب 35 لاکھ روپے لاغت کی سی سی روڈ بننا ہے لیکن اس تھانیے رہواسیوں کا ماملے کی شکایت نگر پالی کا ادھکاریوں کو ملنے کے بعد موقع پر پہنچے انجینئر نے نرمان کار رکوا دیا ہے نرمان کار اس تھل سے مٹیریل بھی اٹھا لیا گیا ہے اس نے دو دنوں سے لاپتہ ایک ویواہت مہیلہ کا شب راجودہ روڈ کی طلاب میں تیارتا ملا سوچنا ملنے پر نہ ہر دروازہ پولیس موقع پر پہنچی اور مہیلہ کا شب طلاب سے باہر نکالا گیا مہیلہ کی شناخت رادہ گنج کی رہنے والی انیس سال کی کشش کی روپ میں ہوئی ہے مرتکہ دو دنوں سے گھر سے لاپتہ دی مرتکہ کے پریجن کاروپ ہے کہ تھانے میں کشش کے لاپتہ ہونی کی سوچنا دینے پر بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی ریپورٹ الیوی حرمہ کی تو اس کے ساتھ مارو پیٹی کر دیا جھوٹی ریپورٹ لکھا دی ہاں ہاں تو وہ اس کے ڈر کے ماری یہ آگئے یہ تلاب بیٹھی رہی بیٹھی رہی پہتہ نہیں کبھی سے موسیقی प्रदिश पंचाय सचिफ संगठन एवं रोजगार सहायक संगठन के आवान पर देवरी ब्लॉक के सभी सचिफ और रोजगार सहायक शुकृवार से दस दिन के आउकाश पर चले गए जिससे पंचायतों का कामकाश ठप पड़ गया है। में संबिलियन कर राज्य संबर्ग में शामिल किया जाए साथ ही उन्हें सात्मा बेतन मांग दिया जाए। मंत्री जी ने दोजार अठारा में आश्वाशन दिया था इसका अगण हर्टाल स्गित की थी। मांगें आज जनांक तक पूरी ने पहला विभाग में संबिलियन, दूसरा निवक्ती जनांक से गड़ना, तीसरा रोस्टर प्रणाली में शाली कराना और शात्मा बेतना। 24 तारीक से अनिश्चत का इन्हाताल पर जा रहे हैं। हम लोग की मुख्मांग है कि 2018 माननी मुख्मांदी महोदय जी द्वारा मुख्मांद की आवास में घुस्टना की गएगी कि आप लोगों को निवत किया जाएगा और सच्वों के संकक्ष 90% बितन मान दिया जाएगा। लेकिन 2018 पांस साल में हम लोग की सी इमांग पर फूर बिचार नहीं किया गया है। हम लोग को पूर्ण बिस्टवास है कि माननी ओखंदी महोदय जी हम लोग की इमांगों के पुरा करेंगी। अविदुल्ला गंज में सिंधी समाज के आराध्य भगवान जूलेलाल का जनमुत सौच चैती चांद धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर निकाली गई शोभायात्रा गुरुद्वारा साहिप से शाम पांच बजे डीजे धोल नगाणों के साथ आकरशक रथ में निकाली गई। शोभायात्रा अविदुल्ला गंज के मुख्य बाजार से होते हुए महबीर कॉलोनी जूलेलाल मंदिर पहुँची जहां भंडारे कायोजन किया गया। शोभायात्रा का शहर में जगा जगा फूल बरसा कर सौगत किया गया। ऐसे जिले के बेगम गंज में अभिभाशक संग ने अपनी विभिन नमागों को लेकर मुख्यमंत्री के नामे ग्यापन सौपा। इस ग्यापन के साथी 23 से 25 मार्च तक अदलती कामकाश बंद कर कलम बंद हरताल कर दी। वकीलों का कहना है कि ये अंदोलन की शुरुआत है। संग ने 23 से 25 मार्च तक अदलती कामकाश से दूर रहते हुए सरकार से एड़वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को सुईकार करने की अपील की है। वहन पर ग्यापन दिया है और 23 से 25 तक ने लिनकारी से बिरत रहेंगे। सभी के सईयों के विक्षा है और ये माननी मुक्न आदित महुदा है तो ग्यापन दिया जारा है वो कलेक्टर महुदार राइसेन ग्यापन दिया है। इदिशा में शुकरवार को नववर्ष के प्रारम के साथ ही जंच चेतना मंच द्वारा शेहर में भव्वे रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने नववर्ष के मौके पर मिश्री और नीम खाकर साल की शुरुआत की। शाम के समय राम लीला मैदान के मुख्य मारगों पर होते हुए भव्वे बाहन रैली निकाली गए। इस रैली में करीब 500 से ज़्यादा बाइक सवार शामिल रहे। कारिक्रा में मुख्यतिती के रूप में पूर्वित्त मंत्री, पूर्वनगरपाली का ध्यक्ष और आयोजक नितिन महेश्वरी शामिल रहे। हिंदू जीवन पर्दिती दुनिया की सबसे प्राचिन जीवन शेली है। शास्त्र सम्मान, अपने धर्म को, संस्कृति को, हमको युवाओं को के मन में वो आस्ता पैदा करनी है, जो इतनी गहरी हो जाए, कि हम हिंदू धर्मों का जो धर्म है, वो अपनी परंपराओं से जीवन को उसको शामिल करना चाहिए। इस लक्ष को लेकर कुछ वर्षों से जंचेतना मन्च के बेनर तले, हम ये रेली निकालते जा रहा हैं, समाज के हर वर्क के लोग, हर युवा, बड़े, बच्चे, सबकी भागीदारी इस मन्च के तेद हम कर रहा हैं, हिंदूओं को जोड रहा हैं, और लोगों को प्रे� करवार को रखा गया, खंडवा के मुस्लिम बहुल इलाके कहारवाडी में, रम्दान की चहल पहल नजर आने लगी है, चान तो यूँ, आज नजर आया ही आया है, बाकि जो इंतजार कल का था, यानि उन्तिस्वे चान का, खंडवा ही नहीं, पूरे मुलके हिंदूस्तान क के अंदर चान देखने की भरपूर कोशिसे की गई, लेकिन कहीं से कहीं तक चान की कोई निशान दही नहीं हो पाई, और कहीं से शादत मौसूल नहीं हुई, यहाजा कल तरावी और आज का रोज़ा नहीं हो पाया, हुजूर सर्वर कौनिन अलिस सलाथ और सलाम ने इशाद फरमाया है, कि चान देख करके रोज़ा रखे, चान देख करके ईद करे, 29 का चान अगर नज़र आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 30 की तादान मुकमल करे, अज़र बुलिटिन में फिल हाल इतना ही, इजाज़त दीज नास्कार